اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چار سال کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی کٹنگ شیئر کروں گا سکیل تھیوری کے مطالب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہم گلے کیسے لیں گے اور مہور کی ڈاؤننگیں کیسے لیں گے اور جو تیرے ہمارے ڈاؤن ہوتے ہیں وہ کیسے لیں گے چلیے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں پہلے ناب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پہ ڈرائنگ کرتے ہیں لینٹھ یعنی لمبائی اکیس چیسٹ پھٹ چیسٹ ناپی ہوئی ہے ہم نے بائیس اور جو کمیز کا ہم نے چوتھا حصہ تیار کرنا ہے فورٹھ یعنی سامنا وہ ساڑھے چھے رکھیں گے اس کا ویسٹ کمر اکیس تیرہ ساڑھے دس سلیو لینٹھ بازو کی لمبائی ساڑھے بارہ کالر کالر لگانا ہے اس کو گلہ اس کا ساڑھے دس اور گھیرہ اس کا یعنی دامن چودہ ہی ہے تو چلیے دوستو اس کو کٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بڑے بر میں ڈیڑھ میٹر کپڑا چاہیے ہوتا ہے اور چھوٹے بار میں سوا دو میٹر کپڑا چاہیے ہوتا ہے پیچھے لیے دوستو دیکھتے ہیں کہ اتنے سائز کے سوٹ کو ہم سکیل کے مطابق کیسے کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی دوستو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اس کا گھیرہ کتنا ہے کمیز کا گھیرہ ہمارے پاس آرہ چودہ انچ تو دو انچ اس میں ہم نے بڑھانا ہوتا ہے تو سولہ انچ پر اس کو کٹ کر رہیں گے دوستو سارے کپڑے کو ایسے ہم ایسے سیدھا کر رہیں گے برابر کر کے اس کو کٹ کر رہیں گے دوستو کپڑے کو ہم نے ایسے کھول کے برابر کر لیا ہے کنی والی جوہنا یہ سائیڈ نکال دینا ہے کنی کنی بالکل کٹنگ میں نہیں آنی چاہیے دوستو اس کو آپ پہلے سے ہی جوہنا ایسے کٹ کر لیا کہیں اور اس کے بعد چودہ انچ گھیرہ ہماری تنیس کا تو سولہ انچ پر ایک نشان لگا دیں گے یہ سولہ انچ پر دوستو اور اس کو ایسے سیدھا کر کے تو کٹ کر لیں گے دوستو اس میں سے ہمارا فرانٹ بیک نکل آئے گا اور یہ جو آگے ہمارا پیس بچ رہا ہے اس میں سے ہم سلوان اور بازو لیں گے تو وہ ابھی آپ کو سنجاتے ہیں کہ بھئی اس میں کیسے لیں ابھی اتنے اس سے کو یہ فرانٹ بیک کیلئے جو ہم نے کپڑا لیا ہے اس کو دوستو اکیس لینٹ ہے تو گول دامن رکھنا ہے ہم نے اس کا دو انچ فالتو اتا رہے ہوتے ہیں کتنا دو انچ فالتو اتا رہے ہوتے ہیں بڑے سائز کا ہو یا چھوٹے سائز کا ہو اور یہ فالتو کپڑا آگے سے کاٹ لیں گے اب ہم اس کو اس طریقے ساتھ پانڈ ڈال لیتے ہیں پھر آگے اس کو ڈرائنگ کرتے ہیں دوستو ابھی ہم نے اس کے لیے گلے کا نشان لگانا ہے سب سے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم گلے کا نشان سکیل پہ سے بچگانا سائز میں کہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں میرے دوستو آپ نے اب اس کو دھیان کرنا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے بارہ سے آگے چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس اس کو آپ نے سمجھنا اس چودہ کو تقسیم دو کریں گے تو سات آئے گا سات دونے چودہ یعنی یہ اب بچوں کے لیے یہاں سے ہم کالر لے رہے ہیں سات کالر ساڑھے سات کالر آٹھ کالر ساڑھے آٹھ کالر نو کالر ساڑھے نو کالر دس کالر ساڑھے دس کالر یہ بائیس ہے اس کا مطلب ہے گیارہ کالر ساڑھے گیارہ اور یہ بارہ تک اس سے اوپر جو ہے نا پھر وہ سوپر سمال سائز میں آ جاتے ہیں وہ سائز بارہ سے گلے بڑے ہو جائیں تو وہ اگلے جو ہے نا اس میں چلے جاتے ہیں بڑے سائزوں کے گلوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اس بارہ سے یہ جو سٹارٹ میں چھوٹا بارہ لکھا ہوا اس سے آگے یہ جو حصے چلے ہیں یہ ہم کالر کے لیے جہاں نا یوز کر رہے ہوتی ہیں دوستو اب اس کا کالر ہے ساڑھے دس دس دونہ بیس تو یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے دس آرہ پونے دو انچ پہ تو سوتر اس میں سے ہم نے کم کرنا ہوتا ہے سوتر کم کریں گے تو یہ آ جائے گا ڈیڑھ انچ ایک سوتر پہ دوستو کالر کا نشان اور ساڑھے چھے انچ پہ پٹی دے دیں گے دوستو اور تیرے کا نشان اب ہم اس کو لگائیں گے تیرہ ہے اس کا ساڑھے دس ساڑھے دس کا آدھا آئے گا دوستو سوا پانچ اور دو سوتر اس کو بڑھانا ہے بڑا سائز اور چھوٹا سائز اور فرانٹ کے تیرے میں جو ہمارا اوریجنل تیرہ اس سے دو سوتر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں دوستو اب ہم نے اس کی ڈاؤننگ لینی ہے ہر سائز کی اپنی ڈاؤننگ ہوتی ہے دوستو میں اپنی تمام ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں ہر باڈی کی اپنی ڈاؤننگ ہے وہ ہی سب کچھ سکیل پر لکھا ہے اگر سکیل کی صحیح سمجھ آ جائے تو ہر طرح کی کٹنگ لیڈیز جینٹس بڑی چھوٹی وہ کٹنگ کرنی آسان ہو جاتی ہے دوستو اب ہم نے اس کی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بارہ ہے پہلا بارہ سکیل پر جو شروع ہو رہا ہے یہ پہلا بارہ لمبے والے فٹے والی سائٹ پر اس بارہ سے پیچھے یہ جو جتنے فگر ہیں یہ چھوٹے فگر یہ چھوٹے سائوزوں کی ڈاؤننگ ہیں میرے دوستوں اب اس آٹھ کا مطلب ہے سولہ چھاتی ستارہ اٹھارہ بیس ایسے جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ ضربے دو ہے آٹھ کا مطلب ہے سولہ سترہ اٹھارہ انیس دس کا مطلب ہے بیس یہ درمیان میں بائیس اور یہ چو بیس چھاتی تھا یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہو یہ ہماری ڈاؤننگ بائیس چھاتی کی نکل رہی ہے یہاں سے ستر کم ایک انچ ستر ہم نے اس کو بڑھانا ہوتا ہے دوستو جو بھی ڈاؤننگ سکیل پہ نکلتی ہے شروار کمیز میں ستر مزید بڑھا دیتے ہیں اب اس کی ڈاؤننگ ایسے آپ لیں گے جو ڈاؤننگ نکلے گی اس میں ستر مزید جمع کر دیں گے اب اس کے لئے ہمیں ڈاؤننگ ملی ہے ایک انچ تیرے کے لئے یقیناً آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نے اس کا لینا ہے آرم ہول تو آرم ہول کے لئے دوستو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مزید بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں وہ میں آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں جتنی بھی چاہتی ہوگی دوستو اس کو آدھا کریں گے اب ہماری سائز میں چاہتی ہے بائیس اس کو آدھا کیا تو یہ آئے گا گیارہ اب اس نے جمع چھے ہوگا جو بھی بڑے سائز ہوں گے یا چھوٹے سائز ہوں گے اس میں یہ جمع چھے ہو رہا ہوگا تو یہ سترہ آئے گا ہمارا اس فگر کو ہم نے تقسیمیں تین کرنا ہے تقسیمیں تین کریں گے تو یہ ساڑھے پانچ انچ سمتنگ ایک ستر یا کچھ ایسے آ رہا ہوگا میں آپ کو سکیل پہ دکھا دیتا ہوں اس لئے یہ سکیل پہ یہ فگر لکھے میں وہاں سے دیکھ کے تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو جو بھی ہمارا تھرڈ نکر رہا ہوگا وہ ہمارا آرم مول ہوگا ہر سائز کے لئے اپنا آرم مول بہنا نکر رہا ہوگا اس طرح کے فگر میں جب یہ سترہ آگیا ہے یا مطلب ہے سنگل فگر آ جاتا ہے تو پھر ضرور تقسیم میں پرابلم ہو رہی رہتی ہے اسی وجہ سے وہ سارا حساب استادوں نے سکیل پہ جو اتارا ہوا ہے تو وہ سکیل پہ جو حساب لکھا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستوں اب اس نے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک انچ اس لائن سے اوپر چڑھا کے ایک انچ اس لائن سے اوپر چڑھا کے تو اپنا آرم ہول کے لئے نشان کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمارا گیارہ اچھے سترہ کہاں پہ آ رہا ہے یہ تھرڈ لکھے ہوئے آپ یقیناً دیکھ سکتے ہیں یہ تھرڈ لکھا ہوئے آپ کے پاس سکیل ہوں گے تو آپ اس پہ جو ہے نا اس کو فالو کر سکتے ہیں یہ سترہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ اور ایک سترہ آ رہا ہے دوستوں یوں آپ جو ہے نا یہاں سے اپنے لئے اپنے تیسرے دیکھیں گے ہر طرح کے اور سامنے انچ کا فگر دیکھیں گے اور یہ نشان اپلائی کر رہے ہوں گے دوستوں ایک انچ اس میں بڑے سائزوں میں اس کو ڈیڑھ انچ یہاں سے ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم ایک انچ پہ رکھ رہے ہیں ایک انچ اوپر انچ کی چیز جو ہے نا رکھ رہے ہیں اور ساڑھے پانچ انچ ایک ستر پہ ایسے کر کے اپنا ایک بریکٹ بنا لیں گے دوستوں اب سامنا دیکھیں گے ہمارا سامنا ہے آپ چھاتی ہے بائیس بائیس کا چوتھا حصہ آیا ساڑھے پانچ چوکہ بائیس اور ڈیڑھ انچ اس میں لوزنگ دیوئی ہے ساڑھے چھینج اس میں اس کو رکھا ہوا ہے یہاں سے ساڑھے چھینج یعنی ایک انچ تیار لوزنگ ہے تو آدھا انچ سلائی مار جانا ہے اس میں آپ اس سے کھلے بھی رکھنا چاہیں تو اس کو کھلا رکھ سکتے ہیں لیکن بچوں کے کپڑے درمیانہ فٹنگ میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے ہم اس کو ایک انچ جو ہے نا لوزنگ دے رہے ہوتے ہیں تیار جو ہمارا چھاتی کا چوتھا حصہ آئے گا اس میں ڈیڑھ انچ کا آگے نشان لگا دیں گے اس میں سلائی مار جان بھی آ جائے گا اور لوزنگ بھی رہ جائے گی اور ایک نشان ساڑھے دس انچ پہ لگا لینا ایسے دوستو کمر کے لیے کمر ہے ہماری اکیس تو اس کا چوتھا حصہ آئے گا سوہ پانچ پانچ چوکہ بیس اور سوہ پانچ چوکہ اکیس اور ڈیڑھ ان جو ہے نا اس کو آگے ایسے ہم بڑھا کے یہاں پہ بھی لوزنگ دے دیں گے دوستو اور دامن ہے اس کا چودہ تو سات دونی چودہ اور دو ستر جو ہے نا گیرے میں ملنے کے لیے لکھنا ہے دوستو اور ایسے اپنا یہ خوبصورت نشان کر لینا ہے اس کو اور لمبائی ہے ہماری ٹوینٹی ون آدھا انچ اوپر سے سلائی میں جائے گا آدھا انچ گیرے میں ملے گا تو یہ بائیس انچ پہ جو ہے نا اس کو ایک نشان کر لیتے ہیں دوستو یہ فالتو کپڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ کپڑے میں اراد یہ وہ کپڑے باز ایسے پھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے داگے تو ایک سیدھے اس میں کاٹنا ہوتا تھا کہ گیرے نے کان نہ آئے دوستو یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کی اب اس کو ڈرافٹ کر لیتے ہیں اور یہ سائٹ کا چارک دینے کے لیے آر مہول کے نشان سے لے کے یہ گیرے والے نشان تک ایسے ناب لیا جاتا ہے تلچہ تو اب یہ آیا اٹھارہ اس کو آدھا کرنا ہے آدھا آئے گا نو اور اس میں سے آدھا ہنج مزید شارٹ کر دینا ہے ایسے اور اپنے لیے ایک خوبصورت نشان لگا دینا یہ پرپیکٹ چارک کے لیے نشان بھی کر رہا ہوتا ہے دوستو اور اس کو یوں شیپ کر لینا ہے اور چاک والے نشان تک اس کو ایسے شیپ کر لینا ہے ایک اس تیرے والی لائن سے سیدھی ایسے لائن لگا لیا کریں آپ لوگ ایسے پھر یہاں سے یہاں سے دو ستر دو ستر ایسے اندر کی طرف ایسے لائن ایسے لگا لی جاتی ہے دوستو اور اس کو خوبصورت سا یہ جو ہم نے نشان لگایا نا ہم اپنے آرمول کے بریکٹ کے لیے اس سے ستر ایک مزید ایسے نیچے جو ہنا ہم نے اترنا ہوتا ہے ایسے پرپیکٹ اپنے فگر پہ جا رہے ہوتی ہیں اور یوں اس کو ایسے شیپ دینی ہے دوستو کھڑا کہیں پہ بھی نہیں ڈالنا اس میں کھڑا کہیں پہ بھی نہیں ہے اور اس کو ہم نے کالر لگانا ہے تو کالر کے لیے ایسے تلوار کی طرح نشان دینا ہے ایسے پرانے زمانے میں تلواریں ہوتی تھی نا اس طرح نشان دینا ہے اور اگر ہم نے اس کا بین بنانا ہوتا تو ہم اس کو یوں شیپ دیتے ایسے گول شیپ دیتے یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ سکیل میں ہم جو ہے نا گلے کہاں سے لیں گے یہ ہمارے گلوں کے لیے نشان ہے یہ ہماری لیدر کی ڈاؤننگ ہے اور آر مولوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بیچھاتی کو عادہ کرنا فکس ناپ لینا ہے اس کے لیے آپ میری شروع کمیز کا ناپ لینے والی ویڈیوز جو ہیں ناپ لینے کی ویڈیوز ہیں ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پھر اس کو جو ہم نے گھیرے کا نشان لگایا آدھا کر لینا یہ سوا ساتھ ہے اس کا آدھا آئے گا ساڑھے تین اچ ایک ستر اور ادھر بھی پھر ایک نشان لگا لینا ساڑھے تین اچ ایک ستر اب اس نشان سے اس نشان کی درمیان ہم نے ایک خوبصورت سی گلائی بنانی ہوتی ہے ایسے کر کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے سائز تک کٹتے ہیں ان کی ایک جیسی ڈاؤنیاں ایک کی فرمولے کے مطابق نکل رہی ہیں ایک ہی جیسے حالے اور ایک ہی جیسی شیف آریل ہوتی ہے چھوٹے سے لے کے بڑے سوٹ تک ایک جیسی کٹنگ ہوتی ہے یقین آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی دوستو اب اس کے لئے تیرے کا نشان کر لیتے ہیں دوستو یہ نیک پوائنٹ آدھا انچ آدھا انچ آدھا انچ اسی کی سید میں جو ہے نا ہم نے یہ یوں یہ جو فرنٹ ہے نا اس سے آدھا انچ نیچے یہ ہمارا نیک پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ اپنا سکیل بھی ایسے رکھ کے تو آپ سیدھا نشان لگا لیا کریں ایسے اور پھر اس چیزے نشان کو ہلکا سا کرب کر لیا کریں اس طرح تھوڑا سا یہ اتنا گہرا نشان آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے لگا رہوں گا تیرہ اس کا ساڑھے دس فرنٹ میں ہم نے دو سٹر بڑھایا تھا بیک میں آدھا انچ بڑھائیں گے ساڑھے دس کا آدھا آیا سوا پانچ جب اس میں آدھا انچ مزید زیادہ کریں گے تو یہ پونے چھ انچ پر دوستو ایسے نشان لگا لینا ہے ایسے کل یوں اس کے ساتھ ایسے یوں آنا ہے اس میں یعنی جتنا ہمارا یہ نشان اٹھا ہوا اسی طرح ہٹ کے آنا ہے ہم نے اپنے اس پوائنٹے آکے اس کو برابر کرنا ہوتا ہے دوستو اچھے لئے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اچھے لئے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سائیڈ میں ایک ڈککہ دے دیں اب اپنا آرم ہول ناپ لیں گے یہ اس کی ساتھ ساتھ لانا ہے ایسے دوستو یہ آل راؤنڈ ناپنا ہے اس میں سلائی مالدن سب بیچ میں ہی ہیں جو کچھ ساڑھے پانچ انچ ایک سودر پرنٹ آیا یہ ساڑھے پانچ انچ ایک سودر بیک پر لکھ لیا ساڑھے گیارہ انچ اس میں اب ہم بڑے سائزوں میں دو انچ جمع کروے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ڈیڑھ انچ جمع کریں گے ساڑھے گیارہ میں جب ڈیڑھ انچ جمع کریں گے تو دوستو یہ ہمارا آرم ہول آئے گا تیلہ انچ تو چلیے دوستو اب اس کے بازو اور تیلے کٹ کر لیتے ہیں اب دوستو ہم اس کا تیلہ کٹیں گے تیلہ ہے اس کا ساڑھے دس تو تین انچ فالتو اتارنا ہے بڑا تیلہ ہو یا چھوٹا تیلہ ہو تین انچ فالتو اتارنا ہے وہ اس کے لیے ہمیں تیار چار چار انچ کپڑا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بچگانہ تیلے کے لیے چار انچ چھوڑا کپڑا چاہیے ہوتا ہے تو ہم چار انچ سے تھوڑا زیادہ کٹ کریں سنگل تیلہ کٹا کریں دوسرا ایسی پیس کٹ کے سلائی میں ساتھ لگا لیا کریں تیلہ سلائی ہو جائے اس کے بعد اس طریقے ساتھ بٹھا کے پھر سائیڈوں میں سے جیسے ہوتا ہے وہ پھر سینٹر آؤٹ نہیں ہوتے دوستو یقیناً آپ کو اچھے سمجھ لگ گئی ہو اب اس کو سیدھا ایسے ایک نیچے نشان لگایا جاتا ہے دوستو یوں ایک نشان لگا دیتے ہیں اس نشان کو پھر سینٹر کر لیں اس سینٹر والے نشان سے پھر اینڈ والی طرق سوتر کیسے اس کو اٹھا دینا ہے دوستو اور یوں سینٹر سے لے کے جو ہم نے یہ سوتر اٹھایا اس تک ایسے اس کو شیپ کر لینا اب یہاں سے اس کو رکھیں گے ڈھائی انچ اور ٹیک کے لیے رکھیں گے ڈیڑھ انچ اور سامنے کا نشان ہم نے لگایا تھا ڈیڑھ انچ ایک سوتر یہ ڈیڑھ انچ ایک سوتر اب اس سے آگے ہم نے پونی ایچ زیادہ نشان لگانا ہے کہ زیادہ نشان لگانا ہے پونی ایچ زیادہ نشان لگانا ہے سوتر زیادہ ہو جائے پونی ایچ سے کم نہ ہو سوتر زیادہ ہو جائے وہ بیست ہے لیکن کم نہ ہو میرے دوستو اس کا بہت خیال کرنا آپ نے یہ نشان یعنی جتنا ہمارا یہاں پہ گلے میں آیا تھا اتنا نشان لگا کے آگے ہم نے پونہ انچ یہ فالتی دینا ہوتا ہے سوتر زیادہ ہو جائے کم نہ ہو اسے یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اب ساڑھے دس تیرہ دوستو ساڑھے دس کا آدھا آیا سوا پانچ آدھا انچ سلائی مالدن پونے چھے پہ ہم نے ایک نشان کر لیا اب یہاں سے لی ہم اس کو اوپر والی لائن سے یہ جو ہم نے شیپ دی ہوئی ہے یہاں سے لی ہم اس کو ڈھائی انچلا کریں گے دوستو آدھا ہیں یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا آدھا ہیں یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا اور جو ہم نے یہاں پہ ریڑن جمع کیا بازو میں وہ ریڑن دوستو یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یقیناً آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آگئی اب اس کو شیپ کر لیتے ہیں تیرہ پہلے کبھی کٹ نہیں ہوتا ہمیشہ سے حالے کے بعد بیک کے اوپر رکھ کے اس کو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو اس طرح جو ہے نا اس کے حالے کے یہ کٹ لگتے ہیں پہلے سے کٹ لگانے سے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ تیرے آتے ہیں اگر ایجنال میتھرڈ اس کا جو ہے نا اسی طرح کہی ہے تیرے پہ سارے کمیز بیٹھنی ہوتی ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ صحیح آتا ہے اب یہ آدھا انچ یہ آدھا انچ ایسے آپ لوگ کو نشان لگا لیا کریں سینٹر میں اس کو بھی ٹکا دے دیں اس کو بھی اور پھر اس آدھا انچ والے نشان کی اوپر اس کو ایسے ٹکس کرنا دوستو ایسے پھر اپنا فرانٹ اسی طرح اس کی اوپر ایسے بچھا دینا دوستو اور آدھا انچ ادھر بھی اس کو ہم نے چڑھا کے رکھنا ہے اس بیک والے تیرے کو اس نشان پہ ایسے یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آری ہوگی دوستو ابھی اس کو ادھر بھی نشان لگا لیں گے اور ادھر بھی نشان لگا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے اسی نشان پہ کٹ آیا ہوا ہے جو ہم نے ناب کے لگایا تھا اسی نشان پہ کٹ آیا ہوا ہے اتنے صحیح نشان آنے کے باوجود بھی اس کو میں تیرے پہ گلا کے کٹتا ہوں کہ کوئی سوتر آدھا اگر مزید اس میں چال ہو تو وہ صحیح کیونکہ یہ جب اپنی جگہ سے صحیح آکے ایسے گل کے صحیح جڑتا ہے تو کنیز اپنی جگہ سے بہترین کر کے بیٹھ جاتی ہے دوستو اس چیز کا بہت خیار رکھا جاتا ہے اور یوں اس کو اپنی ایسے آرم ہول تک ایسے ایک خوبصورت شیح دے دیں گے اور اس کو پھر اپنے لیے بازو کے سینٹر کے لیے یہاں پہ نشان پہ لیں گے دوستو یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اب اس کے بازو کٹ کر لیتے ہیں جب اس کا بقایا کپڑا تو اس کو ہم نے ڈبل کر لیا ہے اسی اگلے کپڑے میں سے ہم شروع لے لیں گے دوستو اس کو ایسے بچھا لینا ہے اور بچگانہ سائز میں اس کو یہاں سے یہاں سے کپڑا شروع ہو رہا ہے یہاں سے تین انچ ڈاؤن کرنا ہے کتنا ڈاؤن کرنا ہے تین انچ اور کنی سے اندر ایک نشان لگانا کنی کسی سلائی میں نہیں آنی چاہیے اس کو کٹنگ میں آپ لوگ اڑا دیا کریں اب ہمارا تیرہ تو تیرہ کا آدھا آئے گا دوستو ساڑھے چینج ساڑھے چینج پہ ایک نشان لگانا ہے ایسے اس نشان سے اس نشان تک ساڑھے چینج نشان لگانا ہے پھر یہ جو کپڑا ہے اس سے آدھائیں نیچے ایک نشان لگا لینا ہے دوستو یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ڈیڑھیں جس کو میں کپ لگاؤں گا ڈیڑھیں جو کپ میں نے لگانا ہے وہ اس بازو والے اس سٹارٹ والے نشان پہ ایسے رکھ لینا ہے اور سلیل لیندھ ہے اس کی ساڑھے بارہ تو ساڑھے بارہ یہ آیا تو آدھا انچ یہاں پہ ہمیں سلائٹیس چاہیے مرجن اور آدھائیں یہاں پہ چاہیے ساڑھے بارہ میں جب ایک انچ جمع کریں گے دوستو تو وہ ہو جائے گا ساڑھے تیرہ انچ یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوتی ہے اس کے بعد اس کنی سے انچ ایک اندر ایسے کر کے نشان لگا لینا ہے تو یہ جو ہے نا بائیس انچ چھاتی ہے اس کو ساڑھے پانچ انچ کپ آئے گا تو ساڑھے پانچ انچ کپ جو ہے نا یعنی چھاتی کے چوتھے حصے پہ کپ آئے گا بائیس کا جو ہے نا آیا ساڑھے پانچ انچ تو ساڑھے پانچ انچ کا بھی میں اس کو چھے انچ کپ لگاؤں گا دوستو یہ بچے ہیں بڑھنے والے ہوتے ہیں تو ایک دو مہینے میں اس کا جو ہے نا وہ کور ہو جائے گا تو چھے کا جو ہے نا آدھا آئے گا تین انچ یہ ڈبل کپڑا ہوتا ہے تو تین دونی چھے انچ یہ کپ کا ہو گیا تو آدھا انچ جو ہے نا سائیڈ میں جو چاک بنانا ہے اور جو سلائی مارجن چاہیے ہوتا ہے وہ تو ساڑھے تین انچ میں اس کو ایسے ایک نشان لگا دوں گا دوستو بغیر چنٹ کے یہ بازو بنے گا آپ نے اگر اس میں چنٹ ڈالنی ہوتی ہے جو ایسے چنٹ ڈلی ہوتی ہے وہ ڈالنی ہے تو آدھا انچ اس کو مزید آگے بڑھا لیا کریں یقینا آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب اپنے ان نشانوں کو برابر کر لیتے ہیں دوستو اور یہ جو ہم نے نشان لگایا اس کو ایسے سیدھا نشان لگا لینا ایسے اوپر تھا ایسے ہم نے ایک نشان لگا لیا دوستو اب اس نشان پر اپنا سکیل رکھیں گے ہم ایسے اور ادھر بازو کے ساتھ سکیل کو سہی سیدھا لانا ہے ایسے اور یہ جو ہماری لائن آری ہے اس کو ہم نے دیکھنا یہ کہاں پہ آری ہے چھے پہ تو چھے کا آدھا کریں گے ہم تین یہ اس کا سینٹر آگیا دوستو یہ یہاں سے ہم نے اس کو گرانا ہوتا ہے شیپ کے لیے کوئی بھی بازو ہوگا چھوٹے سے لے کے بڑے سائز تک دوستو اسی طرح اس کے اس بریکٹے کو ناپرے ہوتے ہیں پھر اس کا سینٹر کرتے ہیں سینٹر سے جو آگے ہم نے یہ ڈاؤننگ دی ہوتی ہے تین ساڑھے تین پونے چار چار تک یہ ایسے جا رہی ہوتی یہ ڈاؤننگ سائزوں کے حساب سے تو اس پہ جو اینا اس کو جگا دیتے ہیں اب یہ جو ہم نے نشان لگایا ہوا یہ پخ کے لیے نشان لگایا تھا اس کو سینٹر کر کے یوں اس سینٹر تک ہم نے ایسے ایک شیپ دے دینی ہے دوستو اور یہ کرو اس کی نکال دینی ہے یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب اتنا ایریہ میں تیلہ لگتا ہے اب یہاں اس کو دو انچ آنا ہے ڈیڑھ انچ آنا ہے اس کو تو ڈیڑھ کا آدھا ہے پونی انچ اس سے آگے جو ہے نا دوستو ہم نے یہ بنا بنایا نشان ہے ہمارا اس سے آگے ہم نے یوں جانا یہ بہت آسان ہے جو ہے نا آپ اس کو پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو جو ہے نا یہ نشان لگانے آ جائیں گے اور آپ کے بازو اور ان کے یہ لاؤنگ یہ اس لیے یہ کٹنگ جو ہے نا یہ لاؤنگ یہ نشان لگا کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارا ناب طول سے لگا ہوا ہے یعنی اندازے پر نہیں ہیا کہ بھئی اندازے پر لگایا شروع ہو گئے جتنا ہمارا آرم ہول ہے اتنے ہی ہم نے اس کو ناپا ہوا ہے جیسے ہم نے تیسرے دے کہ اس کو آرم ہول جو ہے نا نکالے ہوئے ہیں ویسے ہی یہ شیٹیں جا رہی ہیں اسی طرح کا آرم ہول جو ہے نا یہ ان ڈاؤنگوں پر بن رہا ہوتا ہے دوستو اور یوں اس کو اپنے لیے جو ہے نا ایسے ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو یہاں پر کٹ کر لیں گے اور تین ایک انچ تک جو ہے نا اس کو ڈھائی تین ایک انچ تک ایسے جو ہے نا یہ کٹ دے دیں گے چاک پٹی کے لیے بچوں کا سائیڈ میں چھوٹا چاک لگتا ہے چاک پٹی نہیں بنتی اس لیے جو ہے نا اس کو یہ کر رہے ہوتے ہیں چاک لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے ایسے جو ہے نا یہ پرانٹ کیلئے ایسے ایسے اپنا یہ پیس یہاں سے لینا ہوتا ہے یہ یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہو پھر بھی اگر کہیں سے سمجھ نہ آری ہو تو آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ لیا کریں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جیسے مجھے وقت ملتا ہے میں کومنٹس کے جواب دیتا ہوں تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ اس کو اسی ساتھ سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی جو ہے نا اچھے ریزارٹ آئیں گے اور آپ جانا آسانی سے اپنے کام میں انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہوں گے تو آج کے لیے انشاءاللہ یہ بچے کا ایک سائز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں میں پورشش کروں گا اس سے بڑے کوئی سائز رہنا جو بچوں میں جن میں پراملن میں آری ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے سائز کے ساتھ اور تب تب اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ کے ساتھ اگر کچھ کام سیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے دلخواست رہنے کام سیکھانے میں جلدی کریں تاکہ وہ جلدی سے کام سیکھ کے اپنے تائموں پر کھڑے ہو سکیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر ہو تک اگلی ویڈیویں ملیں گے تب تک جیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ